بچوں کو دعا ہے بڑوں کو سلام فیضا ہے میرا نام یہ واشنگ مارننگ ویڈ فیضا 24 نیوز پر ناظرین صبح سب کی اچھی ہوتی ہے سب کو اچھا لگتا ہے صبح صبح اٹھنا بڑے سارے پلانز ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو نین کی خماریہ ہمیں بستر سے اٹھنے نہیں دیتی ہیں بڑی پیاری ہوتی ہے سب کو نین پر اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہم یہی سوچے ہوتے ہیں دس منٹ اور پانچ منٹ اور تین منٹ اور کبھی اگر بچوں کو سکور بھیجنا ہے اس چکر میں بچے لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی میاں کو آفیس بھیجنا ہے اس چکر میں میاں لیٹ ہو جاتا ہے اگر ہمیں کہیں خود آفیس جانا ہے یا کہیں کام پر جانا ہے ہم اس میں لیٹ ہو جاتے ہیں ہم سے یہ جو ٹائم کی پابندی ہے نا یہ پراپر ہونی پاری ہوتی جسے کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک پیپر اور پین ہونا چاہیے رات کو آپ ایک ایسا خالی پیپر ضرور لے لیا کریں اور اس میں اپنی رات کی جو چیزیں وہ ضرور لکھ لیا کریں تو اس میں تو میرا اپنا پھر رہا ہے جو مجھے آپ کے سامنے شوہ پہ بھی بولنا ہوتا ہے خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ایسے آپ نے ایک پیپر لینا اس کے بعد آپ نے ایک چارڈ بنانا ہے رات کو سونے سے پہلے یہ ہے آپ کے صبح کے کام ٹھیک ہے مورننگ ورک ایسے آپ نے ایک کولم بنا لیا دوسرا کولم آپ نے بنا لیا اپنے وہ والے کام جو آپ کے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں ایک آپ نے بنا لیا امپورٹنٹ ورک اس طرح کے تین آپ نے اپنے کولمز بنا لیا اب یہ جو باکسز آپ نے بنائے اس باکسز میں ہو گا یہ کہ جو آپ کے بہت غیر ضروری سے نازروری سے کام ہیں مگر آپ کو رات کو سونے سے پہلے یاد ہے جیسے آپ نے اپنی کسی فون کرنا ہے اپنی دوست کو سہلی کو جس کو آپ نے کوئی مہینے سے فون نہیں کیا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کل کر لوں گی وہ ناراض جائے گی کل کر لوں گا وہ ناراض ہو رہا ہے تو اس کو یا کسی رشتدار کو بات کرنی ہے یا کسی کی خیر خیریت پوچھنی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فیملی میمبر کر لینی چاہیے تو اس میں آپ نوٹ امپورٹنٹ والی اس باکس میں ڈال دیں گے بہت امپورٹنٹ کام اگر آپ نے کہی جانا ہے کسی کی تمادداری کے لیے کسی کی ہسپتال جانا ہے کسی کی فیز پی کرنی ہے یا اپنا کوئی بل جمع کروانا ہے یا پھر اپنے بھلے موبائل کے اپس کے ذریعے اپنے موبائل سے اپنے بل یا گیس کا کوئی بل پی کرنا ہے تو پھر وہ اپنے امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ میں لگ دیا کیونکہ اپنے ڈیٹ نکل جائے تو آپ کو فائن پی کرنا پڑتا ہے بچوں کو پک کرنا ہے یہ ٹائم پک کرنا ہے اس ٹائم پہ میں نے اپنا جم جانا ہے اس ٹائم پہ میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لینا میں نے ہنڈی کمپلیٹ کر لینا ہے میں نے اپنے سٹاف اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے صفائی کی اور سب کو کھانا کھلانے کی لنچ کی ڈنر کی وہ ساری مینجمنٹ ہلکی آنچ پہ لکھے دیکھیں کہ آپ بولیں گے واو میری زندگی کتی اچھی ہوگا لوگ کہتے ہیں مجھے بھولنے کی میماری ہو گئی ہے چابی رکھتی ہوں بھول جاتی ہوں کہیں جاتی ہوں بھول جاتی ہوں بچہ اپنا بھول جاتی ہوں کچھ اور کا بچہ ہاتھ پکڑ کے لے کے نکل جاتی ہوں دالچینی کا پاودر میکر وہ والی دالچینی جو گول والی نہیں ہوتی لکڑی کی ایسی بالکل گول گھومی وہ والی سیدھی ایسی کھڑی دالچینی نہیں وہ دالچینی کا جو پاودر ہے ہی نہیں ہے تو آپ پاودر بنا لیں اس کا پاودر استعمال کرنا شوگر دیں تھوڑا سے چائے میں ایک تو آپ کا وزن بھی بہت جلدی کم ہوگا اور نروز بیکڈاؤن کے لیے بہت اچھا ہے اس کو آپ شہد میں نیم گرم پانی میں کافی میں کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں it's very good ایسے ایسے وزن بھی غائب ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں یار یہ میرا وزن کے درہ جا رہا ہے میں تو نہ ڈائٹ کر رہی ہوں نہ کر رہا ہوں نہ میں جم جا رہی ہوں نہ جا رہا ہوں تو یہ میرے سب یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نروز بیکڈاؤن کے لیے بھی اچھی چیز ہے دالچینی کا پاودر استعمال کرنا شروع کریں دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا بلیک کافی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تیسرا ایمپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ اپنی زندگی سے چاہے کو نکالیں چاہے کی جگہ اگر پینے چاہے تو آپ بلیک ٹی کا استعمال کریں آپ کافی کی طرف زیادہ آجائیں تو آپ کی جو یہ میموری ہے نا میموری لوس جو ہو جاتا ہے ہمیں اس سے آپ کا چھٹکارہ ہو جائے گا آپ بہت اچھے ہیلڈی لائف شائل میں یوں روادہ ہو جائیں گے ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ جتنے بھی گورے دیکھیں سارے کافی پیتے ہیں آپ ملک سے بھار جائیں سب کو کافی کے عادت ہے ہم تو یہاں پہ مزاگ بناتے ہیں نا کسی کے ساتھ اگر نہ ہم نے کسی کو بہت اپنے آپ کو امیر دکھانا ہے ہم نے دکھانا ہے ہم بہت کلاس کانسٹرس ہیں تو پھر ہم اپنی فرینڈ کو یا کسی جاننے والے کو کہتے ہیں آج میں نے صبح سے کافی نہیں پیئے میرا تو دین ہی نہیں شروع رہا یہ والے اس طریقے سے آپ نے کافی نہیں پی کافی کو اپنی ہیلتھ کے حساب سے پینا ہے تو طریقے سے پی جئے ٹھیک ہے تو میں تو کافی پیتی ہوں مگر ابھی تو آج مجھے کافی تو کیا مجھے تو ناشتہ بھی کوئی نہیں پوچھ رہا خیر مگر میں اپنے گھر سے کھا پی کے آتی ہوں طریقے سے اچھا ناشتہ کر کے آتی ہوں اس کے بعد پھر بلیک کافی بھی ضرور لیتی ہوں اینیوی ہم بات کریں جب ہیلتھ کی تو کیوں نہ ہم بات کریں سکن کی تو میرے پاس ایک زبردست مہمان ہے جن کو میں ابھی مدھو آپ کے سامنے کر چکی ہوں بتاتی ہوں کون ہے بڑی پیاری سی جو ہیں وہ مہمان میں نے یہاں پر بلائی ہیں اور ان کو وجہ بتا دوں وجہ شہرت کیوں بلائے میں نے آج ہم ان سے پوچھیں گے مارننگ کی اور نائٹ کی سکن روٹین جس میں ہم گھپلے میں فسے پڑیں کوئی ہمیں کہتا ہے ریٹ نوائل استعمال کریں کوئی کہتا ہے ہائیلونک استعمال کریں کوئی کہتا ہے وائٹمین سی کوئی کہتا ہے آلبرٹن استعمال کریں ٹھیک ہے گائیکولک ایسیڈ استعمال کر لیں پتہ چل گیا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے یہ کس چیز کے لئے وہ کس چیز کے لئے مگر ہمیں استعمال نہیں کرنا آ رہا اور کس سکن ٹائپس کے لئے یہ ہے کس سکن ٹائپس کے لئے نہیں ہے اس کے بارے بھی نہیں پتہ چلنا اب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب ان چیزوں کا ایکسیس آف استعمال کر لیتے ہیں یا پھر اس کی طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو وہ سکن بلکل جھوریوں کے طرف خراب برن اور ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ان چیزوں کو کب ہم نے دھوپ میں لگا کے جانا اور دھوپ میں نہیں لگانا ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر احمنا ساکیب ایستیٹک پوزیشن ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ زبدست آپ کے پیار میں آپ کے دعاوں میں مجھے یہ بتائیے یہ جو سکن کیر روٹین ہے یہ کیا ہوتی ہے جو کہ ہم نے صبح اور رات کو فالو کرنی ہوتی ہے اور یہ کتنی ضروری ہے پہلے تو اس چیز کے بارے میں ہم نے کبھی سنا ہی کوئی نہیں تھا نہ کوئی اٹرینڈ میں تھا اب تو یہ ترینڈنگ ترینڈنگ یہ ریلز جاری ہوتی ہیں لوگ اپنا ولوگز بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تیٹوریلز بنا رہے ہیں what is it all about please say بسکلی سکن کیر اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہماری باقی ہیلتھ کیر ضروری ہے اس میں سب سے پہلے ٹو ٹائپس کی سکن کیر جاتی ہے مورنگ سکن کیر اور نائٹ سکن کیر it's all about the prevention protection rejuvenation اور repair جو مورنگ کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں ہم repair اور protection کی بات کرتے ہیں اور جو نائٹ میں ہم بات کرتے ہیں اس کی ہم repair اور rejuvenation کی بات کرتے ہیں یہ کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے باقی سکن کیر میں آپ نے پہلے اپنی ہائیڈریشن کو کمپلیٹ رکھنا ہے ہائیڈریشن اچھی ہوگی سکن آپ ہی جتنا وہ ہیلتھی ہوگی اتنا گلوئی ہوگی اس کے علاوہ مورنگ کی سکن کیر ڈیفرینٹ ہوتی ہے اور نائٹ کی تھوڑی ڈیفرینٹ ہوتی ہے لوگوں کو کنسپٹ نہیں ہے جو چیز وہ سبوں میں لگا رہے ہیں وہی رات کو لگا رہے ہیں ٹوائیس ار دے ٹرائیس ار دے ایک ہی چیز لگا رہے ہیں یا پھر کوئی ایک چیز سوٹ کر جاتی ہے تو پھر اسی پہ لگے رہتے ہیں دے میں بھی نائٹ میں بھی بالکل ایسے ہی ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لگا رہے ہیں تو پھر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کونسی چیز پہلے اپلائے کرنی ہے کونسی بعد میں اپلائے کرنی ہے لوگ سب سے پہلے ہمیشہ جو بھی یہ کنسسٹنسی ہوتی ہے جو جتنا واتر بیسٹ ہوتا ہے اس کو پہلے لگانا ہوتا ہے جو جتنا تھکر ہوتا ہے اس کو بعد میں لگا اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اپنی سکن کیر کو کیپ اٹ سیمپل اس کو بلکل بیسک رکھو کوئی اتنے زیادہ کیونکہ ہر بندہ ایک جیسے ایک سپنسی پروڈکس استعمال نہیں کر سکتا جو گھروں میں ہیں یا ویسے ہیں جو فوڈ کرتے ہیں وہ دیفنیٹلی کر سکتے ہیں جو نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے صرف بیسک سکن کیر پروڈکس آتے ہیں جس کے اندر کلینزر ہے جو آپ نے صبح اٹھ کے موننگ روٹین کے اندر کلینزنگ استعمال کرنی ہی کرنی ہے کلینز کریں اپنے فیس کو جنٹل کلینزر کے ساتھ اس میں بھی ویریشنز آجاتی ہیں کہ کلینزر کون سی سکن ٹائپ کون سا کلینزر یوز ہوگا جو اویلی ہے اس کے لیے آپ فوم بیس یا جیل بیس لگا سکتے ہو جو آپ کی ڈرائی سکن ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی کریم بیس یا کوئی بھی ملکی فوم کا کوئی بھی کلینزر لگا سکتے ہیں اگر اگر نورمل سکن ٹائپ ہے تو نورمل کے لیے بھی آپ کوئی بھی جو مواشرائزر والا ہوتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہو کریمی بیسٹ والا اس میں کوئی اشو نہیں ہے لیکن زیادہ اشو ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کا آج کل موسم ہے تو اس طرح اس حساب سے پروڈک کو اگر آپ لوگ ہے تو آپ کی سکن ٹھیک رہے گی ہیلتی بھی رہے گی اور گلو بھی کرے گی اور آپ کی ایجنگ بھی اس حساب سے ریورس ہوگی اچھا اسی روٹین میں میں ایک چیز ٹونر کو بھی ایٹ کرنا چاہوں گی جو ٹونرز ہوتے ہمیں کیسے باتے چلے گا جو ہے کارا مت سیئے اچھا ثابت ہوگا بسیکلی جو ٹونر ہے یہ آپ کی پی ایج کو کنٹرول کرتا ہے سکن کی ایک اپنی پی ایج جس کو کنٹرول رکھو گے تو آپ کی پیگمنٹیشن بھی نہیں ہوگی آپ کو ایکنی وغیرہ بھی نہیں ہوگی آپ کو کلوگ پورز وغیرہ بھی نہیں ہوگی پورز انلارج بھی نہیں ہوگی اس کے لئے ضروری ہے اب تو ہمیں آفٹر کلنزنگ کرنے ہیں سوری اس میں ہوتا تھا کہ وہ ہارش ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن کی پی ایج کو ڈسٹرب کردے تھے تو آپ اپلائے کرتے تھے ٹونر اب جو مارکٹ میں میڈکیٹیڈ نون میڈکیٹیڈ جو فیس واش آزے آرہ ہیں اس کے اندر نورمال پی ایج اولیڈی ہوتی ہے تو اگر آپ وہ والے ڈیوز کر رہے ہیں جو پی ایج نیوچرل پی ایج کے ساتھ تو ٹونر آپ سکپ بھی کردو گے آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اگر موننگ ہے تو اس میں آپ نے وائٹیمین سی اپلائے کرنا ہے یہ آپ کی سکن کو برائٹ بھی رکھتی ہے انٹی اوکسیڈنٹ بھی ہے اور اگر آپ اس کو کمبائن کرتے ہو ڈسانسکرین تو یہ آپ کو اس کے ریزلٹس کو بوسٹ کر کے دیتا ہے اچھا ہاں جی اور نائٹ میں پھر آپ اپنی مواشرائزر کرو گے اگر کلنزنگ کی ضرورت ہے اگر آپ کہیں پہ ایوینٹ وغیرہ پہ گئے اور آپ نے بہت ہیوی میک اپ کی ہے تو آپ ڈبل کلنز کر سکتے ہو یا پہلے مائسلل ووٹر کے ساتھ اس کو کلین کریں دن آپ کلنز کریں اس کے بعد اس کو پروپرلی اگر آپ کی بہت ڈرائی سکن ہے تو آپ کی بہت ڈرائی سکن ہے تو آپ کی بہت ہائیلورونک ایسڈ اور آپ آرام سے سو سکتے ہو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دواز جوائن کرتے ہیں ہم پھر ہمنا کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہماری سکن کے روٹین ہے اس کو ہم نے کسیل کی سے فالو کرنا ہے تاکہ ہماری سکن جو ہے وہ بہت ہیلڈی گلوئنگ اور شائننگ لے گئے ٹیک آ بریک موکم بیک موکم بیک مورنگ و فیزا اور آج ہم سکن کے روٹین کے پر بات کریں میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو ریٹنول ہے اس کو کس طریقے سے اور کس چیز کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے ابھی بھی میری بہت سی بہنیں جس کو ریٹنول کے بارے میں پتا ہے مگر وہ غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے یا تو ریٹنول لگا کے چولے پہ چلی جاتی ہے یا پھر ریٹنول لگایا وہاں ہوتا اور پھر دھوپ میں چلی جاتی ہے تو اس کے کیا خطرات ہیں اگر ہم سیدھا دھوپ میں لگا کے چلے جائیں یہ چولے پہ چلے جائیں یا کوئی ایسی چیز جہاں پہ ڈسٹ بہت زیادہ ڈسٹنگ کر دیں اور جرمز کے درست کے پارٹیکل ہمارے چہرے پہ پڑھ رہے ہے اس کو ایک پوپر وے سے آپ لگاؤ گے تو ہی آپ کی سکن پہ اس کا افیکٹ ہوگا اگر آپ صرف ریٹنول لگاؤ گے اور آپ کو یہ نہیں پتا کونسی سکن ٹائپ کے اوپر کتنا پرسنٹیج کرنا ہے میں کوئی بھی اچھے پروڈکٹ کھائے تو ہم لگانے شروع کر دیں دیکھیں جو مارکٹ میں ہیں اس میں ڈیفرنٹ وریشنز ہے پرسنٹیج کی سٹارٹنگ میں بگنرز کے لیے کتنی پرسنٹیج رکوائید ہوتی ہے یہ آپ کو آپ کا ڈاکٹری بتا سکتا ہے تو آپ ان سے کنسل کر کے آپ ان سے اپنی سکن ٹائپ کے اپنے سیرم یا اپنی سکن کے روٹین کے کروا سکتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے ریٹینول جو ہے بسیکلی ایس او وائٹمین اے ایس او پرم او وائٹمین اے آپ لگاتے ہو یہ آپ کی ایکنی کی پروبلم کو بھی تریج کرتا ہے اس ویل از آپ کے لیے انٹی ایجن کا کام بھی کرتا ہے یہ پیل آب بھی کرتا ہے بلکل ڈیفنیٹلی آپ کی سکن کو جب آپ ارلی سٹارٹ کرتے ہو تو اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وانس او ویک سے اور ٹوائس او ویک سے سٹارٹ کرو پھر گریجولی اس کو انگریز کرتے جائیں تو پھر اگر سٹارٹنگ میں جب آپ لگاتے ہو تو وہ آپ کی سکن کو ارلیٹیٹ بھی کرتا ہے تھوڑا فلیکی بھی کرتا ہے بات اس کو اس کو موشریزر کے ساتھ سان بلوک کے ساتھ آپ اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اس کی ٹائمینگ سے مطبب کس طرح سے اس کو ڈی ٹائم میں لگانا اس کو نائٹ ٹائم میں لگانا چاہیے نائٹ میں نائٹ ٹائم تو اس کو دوپ میں نہیں لگا کر جا سکتے دوپ میں نہیں لگانا چاہیے صبح میں آپ کو سیفیس پروڈک یوز کر سکتا ہے جیسے وائٹیمن سی ہو گیا آپ کو ہائیلیرونک ایسیڈ یوز کرے وہ لگائیں نائٹ میں ویسے اپزورپشن اچھی ہوتی ہے تو ریکمینڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو اور کوئی کام نہیں ہوتا بس آپ کی سکن بھی ریسٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ اس میں لگاؤ گے اس کے بعد آپ موشیرائزر لگاؤ گے آپ آرام سے اس کو آپ کی سکن کو بھی ایریٹیٹ نہیں کرے گا نائس اینمائیڈ وغیرہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تو پروسہ وائٹنگ افیکٹ بھی ہوتا اس کے اندر رائیٹ تو یہ کس لئے ہوتا ہے آئی دوائے سکن والے کر سکتے ہیں آئی سکن والے کر سکتے ہیں بسی جو نائس اینمائیڈ آپ کی آئیل ابزورپشن کو آئیل جو آپ کی پردکشن اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ بسی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو اکنی پرون یا آئیل سکن والے ان کو لگائیں وہ آپ ٹوائیس اڈی میں بھی لگا سکتے ہیں موننگ میں بھی نائٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو مکس کرنے کسی کے ساتھ نہیں آپ اس کو مکس نہ کریں لیئر اپ سب سے پہلے آپ نائس امیٹ لگائیں پھر مواشرائزر لگائیں دین اس کو لگ کریں ویدہ سانسکرین اس کے ساتھ آپ چلو گے تو دیفنیٹلی اگر آپ پہلے تھکر کوئی چیز لگا لوگے تو پھر آپ کا جو واتر بیس سیرم ہے وہ ابزورب نہیں ہوگا اور یہ ڈرائی سکن والے نہیں لگا سکتے ہیں درائی سکن والے کے لیے ہم رکمینڈ نہیں جو ان کو لگا رہے تو آپ اگر آپ کو اتنا آئیڈیا ہے یا پہلے ایک چیز آپ کو سوٹ کر گئی ہے اور اس میں دوبارہ بھی اگر اس کو لانگ ٹم میں لگا رہے تو آپ کو کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پھر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرو اور پھر اپنی سکن کے لیے سیفیس پوسیجرز یا سیفیس جو سکن کیر ہے اس کو لے کے آپ چلو گلائی کولک ایسید بیسکلی بیسکلی پیل آف بیسکلی 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 میں اور ونس ویک سے سٹارٹ کرے اس کو ڈیلی لگانے کی ضروری ہوتی ڈیپینڈنگ ڈیپنڈنگ پرسنڈیج کے کتی پرسنڈیج اس کی استعمال کر رہے ہیں میرے ہاتھ پہ بارک پوڑ تھے تو جب سے میں استعمال کی مہینہ دو مہینہ سے زیادہ ہو گیا مگر میرے سراغ تو ہو جاتے ہیں جب بالنوشتا ہے تو وہ بلکل نیٹ ہو گئے آپ کو دکھ رہا ہو گا اس سے سراغ نوشتا ہے تو یہ گلائکولک ایسٹ سے ہوا ہے بلکل ہی آپ کے پورز بند کر دیتا ہے اس کو دیپلی فلینز کر دیتا ہے اس کو فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو فیس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں پہ بھی ہائپر پیگمنٹیشن کا ایشو ہے اس کو آرام سے اس کو آرام سے سکتے ہو اس کو مائل سا کلینزر کر کے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں ریسٹ دینے کے بعد اگر آپ کے پاس آئیسنگ ہے آپ آئیسنگ کر لو ایک آئیس فیشل بہت ٹرینڈنگ میں ہے اس سے بھی آپ کی سکن کے طرف جو ہے بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے اکسیجن ملتی ہے تو اس کو اتنا بریتھ کرنے کا موقع مساج بھی کر سکتے ہیں مساج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے فیس مسل کی اس سائیڈ پہ لفٹڈ سائیڈ پہ آپ مساج کریں بلڈ فلو اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنا کوئی سرم لگائیں جو بھی ریٹینول لگانا ہے کوئی بھی آپ نے نائسین امائیڈ لگانا وہ لگائیں اور اس کے اوپر موشریزر لگا لیں عزابہ دست thank you so much ڈاکٹر ہمنا آپ نے بہت اچھا سمجھایا ہمیں ان سارے پیڈکٹس کے بارے میں جن جن کو شوق ہے جن رہے لگانا ہے اپنی سکن کو ہیلڈی رکھنا ہے تو ڈاکٹرز جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں مگر آپ نے ایک بار ڈاکٹر سے پوچھنا ضرور ہے کہ آپ کے سکن ٹائپ کے حساب سے کیا آپ یہ پیڈکٹس کر سکتے ہیں جو آپ کی سکن کو اچھی روٹین میں لے کر آجائے اور ہیلڈی سکن آپ کی لگائے اور آپ کی جو یہ پوری روٹین ہے نا تو یہ آپ اس کے حساب سے فالو کر سکیں جائے وہ ڈے کی ہے جائے ڈے کی ہے جائے ڈے کی ہے جائے ڈے کی ہے جائے ڈے کی ہے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں thank you so much I had a great time with you بہت سمجھایا مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا بریک کے بعد ملتے ہیں welcome back you watching morning with fiza ناظرین سب کا مسئلہ ہے جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد مگر آج ہم زیادہ جو ہے نا جوڑوں کے درد کے اوپر بات کریں گے اور جوڑوں کے درد کا جو الاج ہے وہ بھی پوچھیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کی تھیرپی بھی پوچھیں گے کیونکہ بہت سے جوڑوں کے جو درد ہیں وہ تھیرپی سے کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں دوائیوں سے پہلے ہی ہم دوائیوں کو استعمال کر سکتے ہیں مگر کون سی دوائی ہیں یہ تو ہم نے ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے استعمال کرنی ہے مگر جو تھیرپی ہوتی ہے وہ ہم گھر پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں صحیح طریقے سے پتہ ہو کہ اس کے کیا سٹریچز ہیں کیا تھیرپی تو ہم نے جن کو مدھو کیا ہے وہ ڈاکٹر شمس الحق ہیں تھرپیسٹ ہیں ہمارے ساتھ آن سیٹ ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسی تقریبت ہے آپ کی آئیم آل فائن الحمدللہ فرس کلس کافی ٹائم کے بعد اس دفعہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی ہے چلتی رہی ہے اچھا بکوز وینے ورائی کم تو دس شو مجھے بڑے ایک آہم فیل کرتا ہوں ہمی 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 ambi ایک ساتھ اور یہاں پر آپ کے سننے والے ماننے والے بھی بہت ہیں میں نے دیکھا ہے جزا کر اللہ تو آج بھی آپ نے کچھ اسی طرح کی چیزیں بتا نہیں ہیں میں بتا رہی ہوں یہاں پہ کسی ایک بچے کو تیار کروں گی میں ٹھیک ہے وائٹ کیاپ بھائیا آپ کو تیار کروں گی کیونکہ یہاں پر ہم پوچھنے لگے ہیں تھرپیس سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں جوڑوں کے درد کا جو مسئلہ ہے وہ شروع کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہات ہوتی ہے پھر آگے چلتے ہیں نیچر نے ایک فنومنہ رکھا ہے ایجنگ سب سے بڑی وجہ جوڑوں کے درد کی ایج ہے ایج کو ہم ڈیفائنی ایسے کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو باڈی سٹرکچرز ہیں ہماری جو ہڈیاں ہیں اڈیوں کے ساتھ جو باقی اللہ نے کچھ رسیاں لگائی ہیں کچھ مسلز لگائے ہیں اور کچھ پیڈز بھی رکھے ہیں اس کے اندر سیفٹی کشنز رکھے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریو ریٹ اور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے آپ کوئی مشینری دیکھ لیں کوئی گاڑی دیکھ لیں آپ گاڑی لیتے ہیں تو اس گاڑی کے کچھ دیر چلنے کے بعد اس کے جو پارٹس ہیں وہ ویئر اور ٹیر میں آ جاتے ہیں تھوڑی بہت ڈیمیج رفج آنا شروع ہو جاتی ہے سیمیلرلی ایج کے ساتھ یہ فنومنہ ہے کہ ہمارے جو باڈی سٹرکچرز ہیں وہ آہستہ 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 رفج میں جانا شروع ہو جاتے ہیں ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے پھر وہ کنڈیشن بیلڈ ہو جاتی ہے جس کو ہم آرثرائٹس کا نام دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایج ہے ایج نیچرل فنومنہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو ایشنسیز ہیں ہمارے سٹرکچرز کی باڈی سیلز کی ہمارے جو کام کرنے والی یونٹس ہیں وہ with the passage of time کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ینگ ایج میں دور لگاتے تھے ہم تو دو کلومیٹر تین کلومیٹر پرابلم ہی کوئی نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ ایج بیلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں پانچ سو میٹر بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے پاور نہیں رہتی مطلب مجھے یاد ہے میں یہ ہائے ہیلز میں خود ماشاءاللہ لمبی ہوں five nine and a half میری ہائٹ ہے مگر اس کے باوجود جب میں ہیل پہنتی تھی مجھے کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اب میں ہیل پہنتی تو میں کہتے ہیں یار کیا پہن لیا کیوں میں اس بانسوں کے پر کھڑی ہوں ظاہر ہے اس وقت آپ کی ایمیونٹی آپ کے اندر انرجی لیولز آپ کے باڈی سسٹم کے اندر انرجی سٹورز بہت اچھے تھے اور آپ بہت آسانی سے اس کو کوپ کر جاتے تھے لیکن آپ نے 24 آر بھی کوئی سیشن کرنے یا نا تو آپ کر جاتے تھے لیکن اب آج دیکھیں تو گریجولی وہ آپ کی پاور وہ آپ کی سٹرنٹھ وہ آپ کی انڈیو اور انس وہ ساری چیزیں کم ہونا شروع جاتی ہیں اچھا کچھ تو پریکٹیکلی میں آپ سے یہی پہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک تو ہم اس طریقے سے جو بیٹھتے ہیں موسلی ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایسے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا عورتیں تو عمومن اس طرح سے بیٹھتی ہیں مرد تو موسلی ہوں بھی بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو is that right position کیا ہم ایک اٹھنے کے اوپر جو زور دے کے ایک ٹانگ کے اوپر اور پورا پریشور ایسے دے کے بیٹھے ہوتے ہیں مرد حضرات اور عورت ہوں بہت بہت اچھا question ہے اور آج کل تو یہ تقریباً ہیلتھ کیئر کے ہر ڈسپلن میں یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں پوچھی جا رہی ہیں کہ بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے لیٹھنا کیسے ہے موسلی آفیسز میں بھی یہ کیونکہ جوڑوں کے در تو ہمیں پری نہیں بات پہ دیکھئے اس میں ہم ایک رول استعمال کرتے ہیں وہ رول یہ ہے کہ آپ کا جو پیلویس ہے ہپس ہیں جو آپ کی یہ سٹیبل رہنی چاہیے سٹیبل اور سپائن آپ کی اریکٹ رہنی چاہیے آپ اس کے ساتھ کر لیں نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے it's all normal for the body problem کا بھائی ہے جیسے میں بھی بیٹھیں ہوں is that okay exactly it's okay اور اگر یہی میں یوں کر کے بیٹھوں گے تو پھر exactly یہاں پر اگر ہم دکھا سکیں تو یہاں پر پتا کیا ہوگا آپ نے جیسے ہی کہ اپنے پوچھر کو تھوڑا سا یوں compromise کیے یہ اس کیاں سے دکھا دیں آپ کو دکھا رہا ہے exactly تو کیا ہوگا کہ آپ اپنی اب سپائن دیکھیں کمر کی ہڈیاں دیکھیں نیچے سے اوپر تک آئیے تو یہ ساری ہڈیاں تیڑی ہو جائیں گی آپ کو یوں ایک ڈائیگنال بنتا ونظر آئے گا تیڑا ڈائیگنال بنتا ونظر آئے گا تو یہ this is wrong تو ہم تو جب ٹی وی دیکھتے ہیں لاؤ شاپ تو ہم تو ٹی وی تو یوں ہی دیکھتے ہیں یہ ہی ہماری پوزیشن ہے پھر کیا کرنا ہے ہم نے اسی لئے ہم سکھاتے پھرتے ہیں ہماری فیلڈ ہے ergonomics کی اس میں یہی ڈگریز ہم سکھاتے پھرتے ہیں پلیز تو مزہ بھی تو پھر اسی میں آتا ٹی وی دیکھنا ہے تو پھر اسی میں مزہ آتا بلکہ چار ہمارے فیملی میمبر بھی بیٹھے ہو تو ہماری یہی حادت ہو جاتی ہاں اچھا پھر کیا ہوا تھا بس عادت بن گئی نا جی پھر اسی کے بعد ہم ریپورٹ کرتے ہیں سر ہم نے کیا بھی کچھ نہیں ٹھیک ہے ہم نے ملدب کوئی ایسی ہی وی ایکٹیویٹی بھی نہیں کی پین ہے I remember my one patient 18 سال کا بچہ youngster اور bodybuilding اور exercise کرنے والا میں نے جب اس کی ساری اسٹری لی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی finally finally سمجھ یہ آئی کہ وہ کم از کم چودہ گھنٹے اپنے گھر پہ نیچے mattress بچھا کے صرف ٹی وی دیکھتا ہے یا لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے یا موبائل یوزر ہے because وہ free اور اس میں کیا کر رہا ہے وہ ہی unintentionally اس کو پتہ نہیں لگ رہا اس کا پوستر ٹھیک نہیں ہے وہ کبھی یوں بیٹھا ہوگا وہ کبھی یوں بیٹھا ہوگا وہ اپنے شولڈر راؤنڈ کر لیتا ہوگا کبھی جو ہے دونوں ٹانگیں اٹھا لیتا ہوگا اور مطلب پیچھے کو گر جاتا ہوگا ایک سیکٹر ایک سیکٹر ایک سیکٹر اچھے یہ بھی ایک پوستر ہے ہم ٹانگ پر ٹانگ ایک رکھتے ہی اور اس کے اوپر یہ بڑھ جا دیں گے میں اس میں ایک نیک چھوٹی سی بات شیئر کروں گا آپ نے ایک سر دیکھی ہوں گے ہماری کچھ چیئرز بنتی ہیں ہاف سٹنگ والی چیئرز بنتی ہیں ہاف لائنگ والی چیئرز بنتی ہیں ہم نے لانز میں رکھی ہوتی ہیں ہاں 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 ایکشلی وہ ایکچول ڈیزائن ہے اگر آپ گھر میں کچھ چیز دیکھنا چاہتے ہیں آپ گھر میں ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح تو وہ سٹنگ کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہاف لائنگ اوہ ٹھیک ہے آپ کے دیکھیں ٹانگیں سیدھی ہوں گی اس میں آپ کا باڈی پوٹسٹر بھی سیدھا رہے گا and you are okay with that تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ والے جو لاؤنچز میں اس طرح کے جو صوفے ہیں اس کا مطلب یہ تو پھر میڈکلی صحیح ڈیزائن ہی نہیں ہے they are not designed ہم جو لاؤنچ میں صوفے ہی use کریں وہ صحیح نہیں ہے جس کے میں سے ہمارا سارا باڈی پوٹسٹر ہمارے جوڑوں میں درد ہے 110% true اللہ یہ بات ہے تو ہم نے فیشن نہیں دیکھنا ہم نے اپنا کمفرٹ اور ان صوف کو ڈزائن اس حساب سے کروانے ہیں ہم ایک پوزیشن پڑھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریلیکسنگ پوزیشن اوہ ان ریلیکسنگ پوزیشن پہ وہ چیئر بنی ہیں آپ مساج چیئر دیکھیں ریلیکسنگ پوزیشن پہ بنی ہیں صحیح ہے تو وہ ہمارے لیے نومل ہیں اقارڈنگ تو آر انیٹمی اقارڈنگ تو آر باڈی جیسے جہاز کی سیٹس ہوتی ہیں جیسے جہاز کی سیٹس ہوتی ہیں وہ پیچھے انکلائن آگے جو بھی کر لو تو وہ اس کی بیک بیک پوشٹر ہمارا یوں ہی رہتا سٹیف چاہے ہماری پورے پورے بارہ بارہ گھنٹی کی کلائنگ تو نو اور اس کے بعد آپ دعائیں دیتے ہیں ائرلائن کو کتنا کمفرٹیبل ہمارا اور جیسے ہی آپ وہ تھوڑی سی ذرا ڈیفرنٹ ڈیزائن کی چیئر پہ بیٹھیں گے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آپ نے کہنا اللہ خیر کرے سکت ہوگی اب ہم کہاں بیٹھ گئے صحیح کہہ رہے it does matter لیکن چیز یہ ہے کہ ہر مطلب کام ایسا نہیں ہے کہ جو ہم اپنے تہین ڈیسائیڈ کر لیں ایسا نہیں ہوتا درکس اب اس طرح کی پوزیشن سے ایک ٹانگ کے اوپر وزن رکھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا نی فکس ہو سکتا ہے نی میں پین آ سکتا ہے نی اوور سٹریچ ہو جائے گا اب جی سن ہوتا ہے وہ بھی تو ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں کوئی نیر پینج ہو جائے گی نیر اوپر سے آ رہی ہے نیچے سے آ رہی ہے نیر پیچھے سے ٹانک ہے پیچھے سے ٹانک ہے آگے سے دائیں سے بائیں سے گزر رہی ہے اب آپ اگر بہت زیادہ اس طرح بہت زیادہ پریشہ ڈال دیتے ہیں لائک دس آپ نے یوں کیج دی اور بہت زیادہ پریشہ ڈال دیا اور آپ اوور سٹریچ کر رہے ہیں تو وہ نمبنیس وہ تھوڑی بہت امپنجمنٹ وہ پینز نکل سکتی ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے سٹرکچرز کو آپ نے اوور سٹریچ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سٹریچ کرنا ہے اوور سٹریچ نہیں کرنا ہے یوز کرنا ہے اوور یوز نہیں کرنا ہے اوکے اوور یوز انجری ہمارا اتنا بڑا ملدب ڈومین ہے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے ایتلیٹ بھاگ رہا تھا تو اس کو انجری ہو گئی ہے ہاں ایسے ہی کیا ہوا جی اوور یوز کرتا تھا ایسے ہی ہے تو اسی طرح انٹینشلی گھروں میں ہمارے ساتھ ہی ہو جاتا ہے ہم ان بیٹ پوسٹس کی واجہ سے اس طرف فس جاتے ہیں ان پینز میں آ جاتے ہیں ایچے چھوٹے پچھے چیسے کلبازیاں وغیرہ لیتے ہیں جمپنگ کرتے ہیں اتلیٹ بننے کی تو ان کی تو پیکٹس میں ہوتا ہے ان کو تو ایڈونٹ ٹنک سو کہ یہ سب ایشیوز ہوتے ہوں گے ہوتے ہیں سپیشلی جس وقت وہ سمور سوالٹ ٹائپ ٹرائے کرتے ہیں یا جس وقت وہ ہیڈ سٹینڈ کرتے ہیں جی اب وہ الٹا آتے ہیڈ سٹینڈ کرتے ہیں تو ان کی یہ جو گردن ہے اس کی اوپر یہ ویسے بھی تو بچے کے آپ کو پتہ ہے ہڈیاں بھی پوری نہیں بنی ہوتی آدھی بنی ہوتی اچھا علیدہ ہوتی ہے ہڈی میں ساتھ دہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں اوہ مائی گاڈ غور سے سن لیں کیونکہ میں بتاؤں مجھ سمیت یہ تو میری بڑی آج کل پرابلم ہے فرال ایسے کلبازیاں کھا رہی ہے تو الٹی ہو رہی ہے تو جمپیں کر رہی ہے تو یہ الٹی جمپ بھی کر رہی ہے تو آج کل اس بڑا خیال کرنا چاہیے اس میں مرلہ سپیشلی اسسٹنٹ یا سپروائزر ہونا چاہیے جو اس کی وہ ساری جو فورس ٹرانسفر ہے وہ اس کو پکڑ لے گھر پہ ایسے بچے اس طرح کی حرکت نہ کریں اور نہیں پیرنٹس ان کو اجازت دیں بلکل بھی نہیں آپ یقین کیجئے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی ہڈیوں کا جو ٹپ ہوتا اس کو میں پیف آئیسز کہتے ہیں وہ لیدہ ہوتا ہے وہ ابھی جڑا ہی نہیں ہوتا وہ تو اب بھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں ان کی بونز تو آپ بچوں کی بونز کوئی آسکوٹ شلیٹس ڈیزیز اور بھی بڑی ڈیزیزز ہیں میں میڈیکل ٹرمز نہیں استعمال کرنا چاہتا تو وہ ڈیزیزز بچوں کو وہی سے شروع ہو جاتی ہیں ٹیبیا ٹوٹنا یہ جو آپ کی ہڈی ہے یہ ٹانک کے نیچے والی یہاں سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اسی لیے ساتھ میں ٹرینر کا ہونا کمپلسری ہوتا ہے کوچ کا ہونا کمپلسری ہوتا ہے اس نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں کہ اگر کروانی ہے میں نے تو میں ایک جگہ پہ منام بھی لیتا ہوں کرسنٹ سکول ہمارا بہت اچھا سکول ہے وہاں پہ بہت اچھی گیمز بچوں کو کروائی جا رہی ہیں تو وہ کوچز کیا کر رہے تھے جس پر بچا جمپ کر رہا ہے تو کوچ اس کو ساتھ اتنا ہی assist کر رہا ہے تاکہ ویٹ شیفٹ اور ویٹ لوڈ جو ہے وہ پروپر آیا اس کو انجری نہ ہو اچھا تو بس آپ کو سمجھ آگئی میں تو آپ کو دکھانے بھی لگی ہوں بریک کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں تو پریشان ہوں ہی مجھے لگتا ہے اور بھی مائے جو ہیں وہ پریشان ہوں گی اور جوکٹر صاحب نے یہاں پہ بلکل منع کر دیا کہ بچے جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں گھر میں اکیلے بلکل بھی نہ کریں ہمیں بہت فوکس ہوکے ان کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ان کی ہڈیاں صحیح سے بنی اور جڑی بھی نہیں ہوتی ایک بریک کے بعد ملتے ہیں Welcome back You're Watching Morning with Vizat Dr. Shams ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو کچھ therapy سکھانے لگے ہیں جوڑوں کے درج کے ساتھ جو آپ گھر پر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں آئیے جی Kاسم آپ سے ہم شروع کرتے ہیں آپ کو ہم مدود کریں گے یہاں پر آپ پلیز ہمیں بتاتے جائیں کہ یہ جو آپ ہمیں ایکسرسائز بتائیں گے یہ تھیرپی بتائیں گے یہ گھر پہ ہم کس درد کے لیے کر سکتے ہیں کہاں کون سے حصے کی درد کے لیے Mostly ہمارے جو مطلب Old Age category ہے جن میں جوڑوں کا درد کافی زیادہ رہتا ہے تو ان کے نیز کے پرابلم زیادہ آتے ہیں نیز میں آرثریٹس شروع ہو جاتا ہے تو نیز کے جو ارلی سٹیجز ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ سیف ایکسرسائز میں شیئر کرنا جا رہا ہوں اور میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے میں بار بار لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں جن لوگوں کے گھٹنے بالکل جڑنے کے قریب ہیں they should not do it وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ پہلے فیزیو تھیرپ پر سمیلیں گے اسیسمنٹ کرائیں گے پھر کریں گے ٹھیک تو یہ گریڈ وان ٹو یعنی جو ارلی سٹیجز ہوتی ہیں ارلی سٹیجز کے جو ہمارے پاس پینز آتی ہیں نی کے اندر گھٹنے کے اندر ہم اس کے لیے ایکسرسائزز جو ہیں کرنے جا رہے ہیں پلیز آپ آئیے گا ذرا لیٹ جائیے سیدھے لیٹنا آپ نے گریٹ سبا دست اب دیکھئے میں نے ایک یہ رول سا بنایا ہے اس رول کو ہم نی کے بلکل نیچے پلیس کر لیں گے ہم ٹاول کا بھی رول بنا سکتے ہیں ہم ٹاول سے ہم کپڑا گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اس کپڑے کو آپ رول کر لیں پروپر رول کر کے آپ اپنے بلکل نی کے نیچے رکھ لیں گے ٹھیک ہے نی کے نیچے رکھنے کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے گردن آپ کی نیچے رہے گی یہ بھی خیال رکھنا ہے گھر میں کبھی بھی ایکسرسائز کرتے ہوئے نیچے پلو نہیں رکھنا گردن پر پل آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز کرتے ہوئے لیمز کی یعنی ٹانگوں کی اپنی گردن کو نہیں اٹھانا آپ کی گردن نیچے رہے گی ٹھیک ہے اب آپ گھٹنے سے نیچے کی طرف جو میں نے آپ کے نیچے ویٹ رکھا ہے اس کو دبائیں گے دبائیں like this اگر کیمرہ میں دکھا سکیں تو ہی اس ایکسرسائز کو ہم کہتے ہیں قوارڈ آئیسومیٹرک اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جتنے تھائی کے اگلے مسل ہیں یہ سارے مسل جو یہاں پہ آکے گھٹنے کے ساتھ جڑے ہیں ان سارے مسل کی یہ پاور ہے میں فیل کر سکتا ہوں بھائی نے پورا زور لگایا ہوا ہے اور یہ سارے مسل پاور میں ہیں تو ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آرثرائٹس میں ویر ٹیر پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے تو یہ سیفیسٹ ایکسرسائز ہے فور پاور آف دیس مسلس جس کے ذریعے آپ کے نی کو بہت سکون ملے گا یہ کتنے سیٹس کرنے ہیں یہ ہم کرتے ہیں 3 to 5 second hold اب آپ چھوڑ دیں and at least 20 times 3 times a day کم از کم دن میں 2 سے 3 بار ہم اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اسی کے ساتھ ہماری جو second exercise ہے that is called straight leg raise بلکل سیدھی ٹانگ اوپر اٹھانا تو یہ ٹانگ پہ اب ہم کیا کریں گے کپڑا باندیں گے اس کو ہم کہتے ہیں انکل ویٹ آپ انکل ویٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ انکل ویٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں یہ ٹانگ پہ کپڑا نہیں ہے یہ ویٹ ہے یہ ویٹ ہے it is 1 kg یہ 1 kg پورا ویٹ ہے ٹھیک ہے اور ہمیشہ ویٹ جو ہوتا ہے وہ distally یعنی آپ اپنے لمب کے end پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے بازو پہ لگائیں گے end پہ لگائیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ بوتل کو پکڑتے ہیں کوئی چیز ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو آپ ہاتھ آپ کا end پہ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اس کو لگایا اب بلکل سیدھا ٹانگ اٹھانا ہے knee bend نہیں ہونا چاہیے آپ کا knee bend نہیں ہوگا knee سیدھا رہے گا اور 70 degree پہ آ جانا ہے یہ ہے جی 70 degree almost ٹھیک ہے 70 degree پہ آ کے آپ میں ہاتھ چھوڑوں گا آپ نے روک کے رکھنا ہے یہ پاور ایکسرسائیز ہے straight leg raise for the posterior thigh and the anterior thigh دونوں اس میں دونوں کی پاوری یوز ہو رہی ہے جی میں کوئی جھوڑ تو نہیں بول رہا ہے جی سچ بول رہا ہوں ٹھیک ہے جی کچھے زیر کے لیے زیادے تکلیب میں میں لگ رہا ہے تو اس کو جیسے ہی ہم اسی طرح پانچ سے چھے سیکنڈ ہول کریں گے اس کے بعد آپ آہستہ سے گرائیں گے نہیں بلکل آہستہ سے سیدھی ٹانگ نیچے ہوتاہ اگر آپ گرائیں گے جھٹکا آئے گا درد آ سکتا ہے جھٹکا نہیں آنا چاہیے تو ایکسرسائز کا رول آئیے پھر اٹھائیں گے آپ ہولڈ کریں گے 5 سیکنڈ اور اسی طرح سے 20 سے 30 بار دن میں آپ اس کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ ہماری سیکنڈ ایکسرسائز تھی straight leg raise at 70 degree یہ جو ہم عوضہ پر کہتے ہیں نا کھلیاں چڑ گئی ہیں یہ اس کے لیے بھی ہے یہ جو یہاں پر چڑ گئی ہیں اس کے لیے نہیں کھلیوں کے لیے ہم زیادہ تر ranges کراتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ranges مطلب گھٹنے کو چلانا ہے بینڈ کریں سیدھا کریں بینڈ کریں سیدھا کریں بینڈ کریں اس میں آپ نے اپنے مسل کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے جو یہاں پر ایسی چڑی بھی کھلیاں ہوتی ہیں جی 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 سب سے ہو جاتی ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں they get normal اس میں ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 20 to 30 times a day اسی کو بار 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 ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اب میں بھی یہ تھوڑا سا غلط کر رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے میرا سنگل لیک بیلنس آئے گا پہلے سنگل لیک بیلنس کے ساتھ میں اپنا نیز اس ٹانگ کے ساتھ الائن کروں گا اب آپ غور کیجئے میں اپنا ہمسٹرنگ پورا یوز کر رہا ہوں رائٹ آنگل استعمال کر رہا ہوں تو this is actually for both قوارد یہ آنگل آپ نے ہپس کو نہیں لگانا تو جو ہے بلکل بھی نہیں صرف ایسے آنگل لڑکھنا اس کو ٹھیک آپ کر رہا ہوں ویری نائس اور ایک یہ ایکسرسائز یہ with the band میں کروانے جا رہا ہوں اس کو ہم ٹرمینل نی ایکسٹینشن کہتے ہیں نی کے ایکسٹینشن کے لیے آپ تھوڑا سامنے آئیں گے بس اس نی کو تھوڑا سا بینڈ کریں گے نہیں آپ ٹانگ نیچے فیکس رکھیں گے اس کو تھوڑا بینڈ کریں گے بس اس طرح آپ ایک بینڈ یا ایک کپڑا لے سکتے ہیں آپ اس بینڈ اور کپڑے کو یوں ہولڈ کریں گے سامنے آ جائیں گے اور اپنا اب نی سیدھا کریں گے آپ اور میں اس کو روکوں گا گیٹ پھر واپس آ جائیے دوبارہ سیدھا کریں گے گریٹ واپس پھر دوبارہ کریں گے گریٹ واپس گریٹ سبردست کرتے جائیں گے اس کو بھی اسی طرح سے ہم ٹونٹی ٹائمز ریپیٹ کرتے ہیں ان میں اگر آپ غور کریں تو میں نے پوری پوری رینڈز نہیں کروائیں ہاں ہم یہ نہیں کریں کہ پورا گھٹنا بینڈ کر رہے ہیں پورا گھٹنا واپس لا رہے ہیں نہیں اسی سے پینز نکلتی ہیں ہم تھوڑے تھوڑی رینڈز کو استعمال کرتے ہیں ڈاک سب ایک اور بہت زیادہ مجھے لگتا ہے بھائی ادھر پیچھے گھومیے گا یہ جو بیک ہے نا یہ جو یہ کراس ایریا یہ جگہ بہت زیادہ سٹیف ہو جاتی ہے اور ان جگہوں پہ بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو موسی جو بھائی حضر آتے ہیں کیونکہ چھوٹی نوٹے گھر میں بچوں کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں میں آپ کو اسی بھائی کا اگر پوستر اسیس کر کے دکھاؤں تو آپ گور کیجئے گا یہ اس کا ایر لوگ ہے یہ اس کا شوڑڈر یہ اس کا ایر لوگ ہے یہ اس کا شوڑڈر ہے ایر لوگ اور شوڑڈر کو الائن کر کے دیکھیں تو یہ دیکھئے اس کا ایر لوگ کہاں جا رہا ہے اب اس سطح ہوئیے گا دیکھ لیں دوبارہ دکھاتے کی طرف کیجئے گا بس تیڑا ہلکا سوار یہ اب دکھائیے گا دیکھئے یہ ایر لوگ ہے اس کا اور یہ اس کا شوڑڈر ہے آپ گور کیجئے یہ کہاں الائن ہو رہا ہے اس کا الائنمنٹ یہ ہے پیچھے دیکھئے this is the right alignment آپ جیسے ہی اپنے ایر لوگ کے ساتھ اپنے نیک کو الائن کر لیتے ہیں آپ کے یہ جو مسلز ہیں یہ الائن ہو جاتے ہیں یہ تھکتے اس وجہ سے ہیں کہ بھائی جان ایسے ہیں تو یہ تمام مسل کھچ گئے ہیں ان پر سٹریچ آ گیا اگر آپ گور کریں تو ان کو بیجا نیچے دیکھئے ان کا آپ کو یہ ہمپ بھی نظر آ رہا ہوگا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور آپ ہاتھ لگا کے دیکھئے کتنا سخت ہے ہاتھ لگائیے اینٹ لگ رہا ہے اللہ پتھر پتھر لگ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے so آپ جو پہلے پوسٹر کی بات کر رہی تھی پوسٹر یہ کرتا ہے اچھا ایستہ ایستہ گریجولی اتنی بری سٹیفنس یہاں تک کہ آپ کا جوائنٹ اور آپ کا بون جو ہے اس کو ڈسپلیس کر سکتا ہے مدھب پورا کوبر ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی سے کتے خوبصورت تھے تو پیچھے کوبر نکالا ہوا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہی پہ پین نکلے گا تو پہلا کام یہ کریں نیک ٹو دی کالر لائک دس اپنا پوسٹر ارینج کریں ٹھیک ہے دوسرا کام یہ کریں ہر ایک سے دو گھنٹے کے بعد فکس کر لیں دونوں آتھ ٹھیک ہے ساتھ آپ اوپر بھی دیکھیں گے اور بازو اوپر لاتے جائیں اوور دی ہیڈ آپ یہ دونوں یہ ابھی دیکھیں یہ کریک کر گئے ہیں آٹومیٹیکلی جو ہاں جو ان کی دونوں یہ دیکھئے یہ جو ان کے دونوں سی سی ون اور ٹی ون جو تھے وہ سٹیف تھے یہ کریک کر رہے ہیں مطلب وہ سٹیفنس جو ہے وہ خود ہی آلائن ہو رہی ہے تو آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹائمز یہ سٹیچز جو ہیں وہ لازمی کریں فور دیز مسلس تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ڈیفرنس پڑتا ہے بہت زیادہ ڈیفرنس آجا بہت بہت شکریہ آپ کے تتنے سارے ٹپس اور ایکسرسائزز ہیں اسی تھیرپیز ہیں مجھے لگتا ہے which is very important جزاکر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی ٹائم کا اور آپ کے بھی ٹائم کا بہت بہت شکریہ آپ کو دوبارہ مدھو کریں گے اور بہت سے ایسے ایکسرسائزز ہیں جو مجھے لگتا ہے لوگوں کو ہم نے بتانی ہے تو I need your time again for sure آپ کو ایک بریک کے بعد ملتے ہیں welcome back you're watching morning with فیضا ناظرین آج ہم discuss کریں گے پتے کی پتھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں Dr. شاہد فاروق جنرل سرجن ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل فیزیشن بھی ہے تو آج آپ ہمیں بتائیں گے پتے کی پتھری ہوتی کیوں ہے اور پتہ کس جگہ پہ موجود ہوتا ہے یہ بھی ہمیں رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اور یہ پتھلیوں کے بالکل نیچے جو جگہ ہے اس کے اوپر اس کی درد ہوتی ہے اور یہ اس طرف پتھلیوں کے سائیڈ پتھلیوں کے نیچے ہوتا ہے پتھلیوں کے نیچے اچھا اور آپ درمیان میں پیٹ کے دیکھیں تو پتھلیوں کا جدر سب سے prominent حصہ نظر آتا ہے اس جگہ پہ آپ کو اس کی درد محسوس ہوتی ہے ایک چلی ہوتا نہیں ہے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے اندر پتھلیوں کے اندر لیکن اس جگہ پہ آپ کو اس کی درد محسوس ہوتی ہے یہ پتھری پتھری یہ کھاں سے بن جاتی ہے یہ ایک تو ہوتا یہ جب یہ پتہ بیمار ہو جاتا ہے کسی وجہ سے اس میں انفیکشن پڑ جاتی ہے کوئی زیادہ چربی آ جاتی ہے تو پتہ بیمار ہو جاتا ہے پھر یہ جو سٹور کرتا ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پتے کی جو تقریباً یہ جو بائل پروڈیوس کہتا ہے ہوتا ہے سٹور تو جب ضرورت پڑتی ہے بندہ کھانا کھاتا ہے تو وہ ضرورت کے مطابق بائل انتریوں میں آ جاتا ہے تو جب یہ پتہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے اندر اس کے جو ٹھک کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو بائل ادھر زیادہ دیر کے لیے کھڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر بننے شروع ہو چاہتے ہیں تو ہمیں کیسے بدے چلتا ہے ہمارے پتے میں پتھری آگئی ہے ہمیں کیا فیلنگز ہوتی ہیں ایک درد ہے دوسرا اس میں جو علامت ہیں بندہ کھانا کھائے اس طور پہ جب آئیلی چیزیں کھاتا ہے چربی والی فیٹ چیزیں کھاتا ہے کریم والی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر اس میں بندے کو ہیبینیس ہوتی ہے ڈکار زیادہ آتے ہیں بلوٹنگ ہو جاتی ہے پیٹ میں بھارا بھارا جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور یہ تو عام کسی طور پہ بھی سمٹمز بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو جی سمٹمز کسی کو گیسٹک پرابلم ہو تو بلوٹنگ اور یہ ساری چیزیں بھاری پر تب ہو سکتا کھانے کا جی نہیں منتا تیل والی چیزیں چیزیں لیکن یہ تیپکلی اس میں دیکھا جائے تو فیٹی چیزیں جو آئیلی چیزیں ہیں اس ڈائٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور کھانے کے فورا بعد یا دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہوتا ہے اور عام طور پر بڑید آگئی جس میں زیادہ آئیلی چیزیں کھاتے ہیں یا فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس میں آئیل اور گھی زیادہ ہوتا زیادہ بتائیں گے اس میں اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو تین ٹائپ کی ہیں جس میں کولیسٹرول سٹونز ہیں جو کہ چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں دوسرے پیگمنٹ سٹونز ہیں جو زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بنتے ہیں اور تیسرے میکس ٹونز جس میں دونوں چیزیں میکس ہوتی ہیں تو یہ چیزیں اور تیسرے وہ کلشیم زیادہ ہو تب بھی اس پیگمنٹ سٹونز اگر میں اس طرح سے پوچھوں کہ جیسے میں ہوں تو میری لائف سٹائل کیا ہونی چاہیے میری روٹین کیا ہونی چاہیے میری غزائے کیا ہونی چاہیے میری کیا لوگیں پتے کی پتری نہیں ہوتی آم 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 دوسری بات جو ہے ایک تو دوسری بات ہے جو لوگ فاس فوٹ کم کھائیں کھاتے ہیں زیادہ چربی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں چکنائی کسی بھی فرم میں پراثہ ہو گیا سموسے پکورے ہو گئے برگر جو زیادہ لیتے ہیں اس میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ فیٹ فری ڈائیٹ رکھیں گے تو اس میں آپ یہ تکلیف کم ہوگی اور دوسرا آج کل بہت زیادہ ویٹ لوس کرنے کا جو لوگ بہت ریپیڈ ویٹ لوس کرتے ہیں دنوں میں کرتے ہیں ان کے اندر پتہ نکل جاتا ہے اب یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم نے پتھری نکل وانی ہے پتھری نکل وانے ہے یہ تو بڑی مس کنسیپشن ہے پتھری نکلوانا پڑتا ہے دنیا میں کسی جگہ پہ بھی پتھر سے سٹونز نہیں نکال لے جاتے کیونکہ یہ سٹینڈرڈ طریقہ دفعہ بننا شروع ہو جاتے تو بنتے جاتے ہیں مگر جب اس کا جیسے کوئی علاج کوئی اس کا لبلبا بھی تو ہوتا ہے اس کوئی ریشو کوئی کہانی ہوتی ہے جس کوئی لبلبا جو ہے انگلیش میں پینکریاس کہتے ہیں وہ سیپریٹ آرگن ہے اور ان ساروں کی سیکریشن ایک ہی جگہ مل کے چھوٹی آنت کے اندر جاتی ہیں لبلبے کا اپنا فنکشن ہے اور پتے کا اپنا فنکشن ہے لیکن اس دونوں ایک ہی جگہ سے ڈرین ہوتے ہیں اگر پتے میں چھوٹی چھوٹی پتری ہوتی ہوتی تو پاس کرتی رہتی ہے اور اگر اتنی چھوٹی بڑے کہ اس کا کوئی ایسا علاج ہے پتے کی پتری کا کوئی ایسی دوائی میڈیسن ہوگی جو پہلے سے اگر کھالی جائے پہلے سے اپنے پتے کو ہیلڈی رکھا جائے تو یہ پتہ اس حالت تک ہوئی نہ کہ ہمیں نکلوانا پڑ جائے ایسی کوئی میڈیسن نہیں لیکن پوری لینی ہے ٹائم پہ لینی ہے تاکہ آپ کھ کام کرے تو یہ کچھ ایسی ریس فیکٹرز ہیں جن کو پریونٹ کرنے سے یا علاج کرنے سے ہم پتے کی پتہ نکلوانا ہے پتے کی پتہ نکلنی پتہ نکلنی ہے اس کی جو سرجری ہے اس کا سارا آپریشن ہے وہ کس طرح سے ہے کیسا سینریو یہ بتا دیجئے گا پتے کی پتہ دو طرح ہوتی ہے ایک اس میں اوپن سرجری جو کہ چیرے والی سرجری کہتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ لیزر سرجری جسے کہتے ہیں دوسرا اس کو آسان زبان میں کہیں سرجری ہے بلکل بہت آمیاب سرجری ہے بلکہ آج کھل یہ سمجھ گول سٹینڈر ہے پتے کے علاج لیپروسکوپی کے ساتھ اور جس کے لیپروسکوپی سے نہیں ہو سکتا آپریشن اس کا پھر ہم اوپن سے کرتے ہیں یا پھر اگر مریض کہہ دے نہیں ڈاکس جیسے لماف کرے تو پھر آگے اب اس پیشن کا لائف سٹائل کیا ہوگا وہ کس طریقے سے اپنے کھانے پینے کو اپنے غذا کو اپنے کام کو اپنے روٹین کو مینج کرے گا اور اب کس طریقے سے اس نے اپنی صحت کا اور اپنے باقی آرگنز کا خیال رکھنا ہمارے پاس ڈاکٹر ساتھ موجود ہے ورکم باقی واشنگ وارنگ وید فیزا ڈاکٹر شاہید فاروخ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم بات کہ رہے ہیں پتھے کی پتھری کے اوپر میں آپ کو بتاؤ پہلے فائنل ہوگیا کہ پتھے کی پتھری اگر ہو نہیں تو پتھا پتھا ہوگی آفتر آپ پریشن آپ پریٹ کرا کے لیزر اور اوپن بات اب اس کے لائف سٹائل کیا ہوگا پلیز آب جی اس میں ایسے کہ اگر ہم نے پتہ نکال لیا تو عام طور پہ زیادہ تر لوگ نارمل زندگی گزارتے ہیں اس پہ ہم چھوکے کہتے ہیں پتہ سٹون سے بھرا ہو تو پھر تو لائف میں کوئی چین نہیں آتی آپ لے سکتے ہیں اور نارمل جو چکنائی والی رائیٹ ہے گھر میں عام جو ہے اس پہ آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر سٹون تھوڑے ہوں اور پتہ تھوڑا بہت کام کر رہا ہو تو اس والی کی حالت میں ہمیں مریض کو کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دو سے ڈھائی مہینے کے لیے چکنائی سے پرہیز کرے اور اس عرصے میں جو آپ کا جگر ہے مریض کا وہ یہ سٹور والی کپیسٹی بھی لے لیتا ہے اور ضرورت کے مطابق کھانے پہ بائل سکریٹ کر دیتا ہے تو اس کا عام طور پہ جو ہم اس سے بعد ریکیبنڈ کرتے ہیں دو سے ڈھائی مہینے کے تک احتیاط کریں اور پھر نارمل کانے پہ چلے جائیں میں نے سنا جن لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا ان کو بہت زیادہ گدنی لگتی ہے ہیٹ سٹوک سٹوک رہتے ہے نہیں ایسی دس سے بارہ آپ ہفتے میں مطلب لوگوں کا پتہ نکلتا ہے اتنی زیادہ یہ کامن بیماری ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ویسے اگر آپ گرمی میں جائیں گے پتہ کے ساتھ چاہیں یا بغیر جائیں آج کل جو صورتحال ہے اس میں ہیٹ سٹوک ہو جاتا ہے اور ہے کہ اس نے اس کی نتائج نہیں رکھ ہے وہ بدنا نارمل زنگی گزار سکتا ہے ایک آخر سوال مجھے بتا دیجئے کہ کوئی پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں نکل آنا میں پتہ کے ساتھ ہی رہوں گا مجھے کچھ نہیں ہوتا تقلیم بھی سہل گا سب کچھ تو پھر کیا سنیریو ہے کتہ دیجئے ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے اگر تو پتہ میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہوں اور پھر پیشنٹ نائن اکلوائے تو ہی ہمیشہ لبلبے کی سوزش کے رسک پہ رہتا ہے اور لبلبے کی بیماری جو سوزش ہے وہ تقریبا جان لے بیماری ہے اور بہت شدید بیماری ہوتی ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ کبھی کسی کو بھی یہ بیماری نہ ہو اتنی شدید بیماری ہے تو اس لیے جب چھوٹے سٹونز ہوں تو پھر سمجھ نا چاہیئے کہ اگر بڑے سٹون ہوں تو پھر وہ کسی وقت آکھے پتے کے موہ پہ اٹک جائیں تو آپ کو پین ہوتی آپ کو فریقوینٹ اٹیک ہوں گے پین کے ان ڈکار زیادہ آئیں گے اور آپ عورفیاں میں جو ہمارے لوگ کھاتے ہیں رائزک کی گولی رائزک کا کیپسول ہر وقت رائزک کا کیپسول کھاتے رہیں سب نے رکھی ہو پٹس کے لیے ویسٹ میں بھی یوز کہتے ہیں لیکن اس کا جس پرولانگ یوز کے ساتھ سائیڈ افیکٹ ہے اس کے علاوہ ابھی اور سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور کچھ لوگ جس مور بلوٹنگ ادھ آئیس اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جب کسی کو درد ہو رہی ہوتی ہے اور پتے کی تکلیف ہے جو بھی ہے تو یہ اس کو پتا کیسے چلے گا ڈائی گنوز کرنے کے لیے کیا یہ کوئی ایسے ٹیسٹ پہلے سے ہم کروا سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے دیکھ رہے کہ پتہ خراب تو نہیں ہو رہا کوئی پتری ٹھو نہیں آرہی کوئی ایسے دیکھ سکے کوئی سٹون تو نہیں اس صورتح میں یہ جان سکتے ہیں اور ایک اور بات جو میں پچھلے کوئی سٹون زیادہ دیر تک پڑھے رہے ہیں تو پھر اس میں کینسر ہونے کا چانس ہوتا اگر آپ پتے کی تکلیف ہے تو پتہ بیمار ہے تکلیف ہے تو آپ کو ہمارے ہاں بہت کامن ہیں بہت ہی ریمپنٹ ہے تو جن پیشنٹ میں ڈائیبیٹیز ہو شوگر والے مریض ہو اگر پتے کی درد ہے تو انہیں تو انتہائی جلدی سرجی کروا لینی چاہیے کیونکہ اس میں پھر پتہ کالا ہو جاتا ہے اور پھٹنے کی بھی چانسز ہوتے یہ کنیشن ہے جس میں پتہ ہوا تھا تو ہم نے سارا سفر کیا اس کی مجھے نالج ہے تو خیر اپنا خیال رکھی ہے بہت زیادہ اور پتے کا کوئی بھی ایشو ہے کوئی تکلیف ہے کوئی درد ہے اسی طرح سے جیسے آپ کو تھوڑا سا دبیت بھاری ہو کرائیے مگر خاص اپنے پتے کا بہت خیال رکھی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آج کا موضوع بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کی بڑی رہنمائی ہوگی ہم آپ کو ملتے بریک کے بعد مارننگ ویت فیضا اور ناظرین ابھی ہم بات کریں گے کمزور نظر کے دیا تھا کہ جب ہم سامنے ایسے موبائل کو چھوڑ کے کسی کو بھی دیکھ لیں تو ہمیں کالی نظر آتی ہوتی ایک دن سے ہماری آنکھوں کے آگے بلیک آؤٹ آجاتا ہے تو یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے ہر گھر میں دوسرا یہ کہ پہلے سو سال دو سال پہلے آپ نے دیکھا چشمے بھی نہیں ہوتے تھے مگر اس کے باوجود لوگوں کی نظر کمزور نہیں ہوتی تھی اب کیا وجہ ہے یہ ہر گھر میں کسی کی تین بچوں کی چار بچوں کی افراد میں نظر کمزور پائی جاتی ہے کسی دو تین بندے کی نظر کمزور ہوگی تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کا کیسے خیال رکھنا ہے کیا وجہ ات ہیں ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ہاں پہ دعوت دیا ہے ڈاکٹر عبدال رافی آفتومولوجسٹ ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ مجھے یہ بتائی گا کہ کمزور نظر کی سب سے عام وجہ ریفریکٹو ڈاکٹر ویررز ہیں یعنی کہ جو امیج ان کی آنکھ پردے پہ ٹھیک نہیں بن رہا بیکاوز کہ ان کی آنکھ کی شیپ ایسی ہے یا اس کا سائز ایسا ہے جس سے ہم نیر سائٹڈ نیس یا فار سائٹڈ نیس کہتے ہیں یہ بہت کامان ہے سب سے کامان وجہ جو ہے بچوں میں تو یہ ہے اس کے علاوہ بچوں میں سکوینٹ ایک بہت کامان وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی نظر کمزور رہے جاتے ہیں آنکھوں کا ٹیڑھا پن یعنی یہ آنکھ سیدھی دیکھ رہی ہے ایک رائٹ پہ دیکھ رہی ہے تو یہ بچوں میں بہت کامان ہے اور یہ بھی ایک بہت کامان وجہ ہے نظر کے کمزور ہونے کا اور اسی طرح پھر بچوں میں سفید موتیا ہے کالا موتیا یہ بھی آہستہ آہستہ بہت کامان ہے اور اس کی وجہ سے بھی ان کی نظر تین چار سال کے ہی ہوتے اس سے بھی چھوٹے کہ ان کی نظر کمزور رہنا شروع ہجاتی ہے تو پھر بعض کچھ ریئر کنڈیشن ہیں جن میں آنکھ کی بیماری ہیں یہ جو مائے بچوں کو موبائل فون پر لگا دیتی ہیں جی کہ اپنی جان بچانے کے لئے کیونکہ اتنے سوالوں کے جواب بچوں کے دیئے نہیں جاتے ہیں تو یہ فون ہی پکڑاتی ہیں تو اس پہ کیا اثر انداز ہے آنکھوں کی کتنا اس کے اندر دو ایسپیکٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹیلی فون سے جو لائٹ نکل رہی ہے اس میں خاص طور پر جو الٹرا وائلٹ لائٹ ہے وہ آنکھ کو کچھ ہر سے بعد تھکا دیتی کیونکہ برائٹ لائٹ اور رہتی ہیں کہ قریب کو فوکس کرتے کرتے اس کی وجہ سے بھی یہ جو میوپیا جسے ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑھ رہا ہے تو یہ جو دو ایسپیکٹ ہیں سکرین کے یہ آج کل ہر کسی کو خاص طور پر بچوں کو بہت ڈسٹرپ کر رہے ہیں تو اگر بچوں کی نظر خراب ہو گئی ہے تو کیا لیزر کروائے جا سکتے ان کی آنکھوں پہ اچھا بچوں یہ جو لیزر ہے نا یہ تو اس وقت کرانا چاہیے جب نظر سٹیبل ہو جائے بچپن میں چونکہ نظر چینج ہو رہی ہوتی نمبر چینج ہو رہا ہوتی اس لیے 18 سال تک یا 18 دیکھتے رہنا چاہیے جب بچوں کی نظر سٹیبل ہو جائے اور مزید گرنا رک جائے پھر لیزر ضرور کرا لینا چاہیے یہ بڑا اچھا پروسیجر ہمیں اپنی آنکھوں کی چیک اپ کے لیے کب کب جانا چاہیے ڈاکٹر کو چیک اپ کے لیے ایک تو یہ کہ جن گھروں میں باقی بچوں کی نظر کمزور ہے ان کو تو ضرور تین سال کی ایج میں جانا چاہیے سب سے پہلے بچے کو لے کر اگر اس بچے کی نظر کمزور ہے پھر تو اس کو آٹھ مہینے دس مہینے کے وقفے سے ریگولر چیک کریں تل دی ایج ایج اس کے علاوہ آراؤنڈ فورٹی یئر ہم سب کی قریب کی نظر جانا وہ گڑھ بڑھ ہونا شروع ہوتی تو فورٹی یئر کے قریب دوبارہ آئیز کو چیک کرانا بہت لازمی ہے خاص طور یہ کوئی ایک ایک سال کے بعد جیسے ایک انڈویجویل ہے اس کی نظر بلکل ٹھیک ہے مگر چالیس سال کی ایج جس میں کالا موتیا وغیرہ وغیرہ یہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ خاص خواتین ان میں زیادہ قومان کالا موتیا تو ڈاک سب کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسے ڈواپ کوئی ایسے یوں کریمز آکی کوئی ایسی ویزرین کوئی ایسی چیز نہیں نکلی جو ہملاد کو لگا کے سو جائیں یا وہ ڈراپ ڈال دیں تو ہمیں یہ چیزیں نہ ہو اللہ نہ کرے ابھی تک تو ایسی کوئی نہیں ڈیویلپ ہوئی البتہ یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ارلی سٹیج پر پک کر لیں تو پھر ہم ان کو منیج کر لیتے ہیں کس طرح سے بعض کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ سے کر لیتے ہیں ڈراپ سے کر لیتے ہیں اچھے ڈراپ سے ہو جاتی جی اگر جو بچے جن کو میوپیا ہے جن کی قریب کی نظر کھیک ہے دور کی کمزور ان کو اگر ہم ایک ڈراپ آج کل بنا کے دیتے ہیں تو اس سے جس تیزی سے وہ نظر گر رہی ہوتی ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی سکسیسفل چیز شروع ہوئی ہے نمبر ٹو یہ کہ اگر آنکھ پردے پر نظر شارپ نب تو آنکھ پردہ کمزور ہو جاتی پھر بعد میں آپ جو مرضی کریں نظر بہتر نہیں ہوتی اس لیے اگر ہم ویلن پروسیجر کر کے اس کو گلاسے سے رموو کر دی تو کیا چیز بہتر رہتی ہے ہم بچوں کے آنکھیں کمزور ہوئی ہیں تو اس کے بعد اینک لگائیں انتظار کریں کہ تھوڑا سا ٹھارہ سال کے ہو جائیں گے تو لیزر کر لیں گے نہیں اینک تو بلکل جیسے ہی آپ پتہ چلے جی لازمی ہے لگوان کیوں تاکہ آنکھ کے جو پردہ ہے اس کے اوپر کلیر امیج بنے گا اس بچے کی پرفارمنس بہتر ہوگی اس کی سکول میں پرفارمنس بہتر ہوگی آنکھ پر اگر کلیر امیج نہ بنے چھوٹی عمر میں تو آنکھ کا پردہ جو وہ ہمیشہ کے لیے ویک رہ جاتا ہے بعد میں پھر ہم جو مرضی کر لیں وہ نظر بہتر نہیں ہوتی بریک کے بعد ہم اسی ٹاپک پہ رہیں گے کہ آنکھ کمزور کیوں ہوتی ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ہماری جو نمبر سے بڑھ رہے ہیں اس کو ہم کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی آنکھ کرے تھے ہماری آنکھ کی کمزوری کے اوپر دکھر یہ فیشن لینز جو ہم use کرتے ہیں کانٹیک لینز ہوتے ہیں کسی کے نمبر کے بھی لینز ہوتے ہیں رائی تو کچھ لوگوں کی کسیز سننے میں آتا ہے آنکھ بن کر کے سو گئے تھے تھوڑے دیرے کے لیے کئی آنکھ لگی تو وہ پر کھسک گئی آنکھ چلی گئی پھر آپریشن ہوا سیویر کیسی جو سننے میں آتے تو ہم use کر سکتے ہیں یا نہیں کانٹیک لینز دیکھیں ایک آرٹیفیشل لینز جو ہم آنکھ کے اندر رکھ رہے ہیں آنکھ ہماری سب سے ڈیلیکیٹ چیز ہے تو یہ کومن سنس کی بات ہے کہ کیا آپ اپنی آنکھ کے ساتھ یہ رسک لیں گے کہ کوئی چیز اس کے اندر ڈالنے فور آرز تو بہت لگتی ہے کیا کریں کچھ تو بتائیں کوئی حل تو اس میں یہ ہے کہ کانٹیک لینز جو جو بھی اول تو اس کو منیمم use رکھے زیادہ اس کے روز کی ڈیلی بیس میں نہ کریں ٹھیک ہے سیکنڈلی ہمیشہ ایک اچھی کوالیٹی کا کانٹیک لینز یوز نمبر تھری ال فٹنگ کانٹیک لینز کبھی نہ استعمال کریں یعنی کہ کانٹیک لینز کا سائز تھوڑا فرق ہے آنکھ سے تو وہ کانٹیک لینز موو کرتا رہے گا آنکھ کے اوپر اور اس سے آنکھ کو ڈیمیج کر سکتے آنکھ نمبر فائی یہ کہ کانٹیک لینز جو ہے اس کو انسرٹ کرتے وے اور ریموو کرتے وے ہاتھوں کی ہائیجین کا ایکسٹرک کیجئے نمبر سکس یہ ہے کہ کانٹیک لینز کو جس سولوشن میں ہم رکھتے ہیں پریزرویٹیو وہ بہت اچھی کوالیٹی کا ہو کیونکہ تقریباً 40-50% لوگ جو کانٹیک لینز کرتے انہیں اس سولوشن سے اللرگی ہو جاتی ہے اور پھر ان کو ڈس کانٹینیو کرنا چلی آج یہ بھی تو ہے کچھ لوگ کچھ بھی عادت ہوتی ہے آنکھوں کو آنکھوں کو ملنا شروع کر دیتے کوئی ڈسٹ آنکھ کے اندر سینٹر اس سے کتنی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں بتائیے گا آنکھوں کو آنکھ بول کی طرح ہوتی ہے بلکل گول اور اس کے اندر ہماری آنکھ کا پردہ اٹیچ ہوتا ہے تو اگر آنکھ کو زیادہ زور سے رگڑا جائے تو ایک تو یہ کہ آنکھ کے پردے کو ڈیمیج ہو سکتے پھر جو ہمارا لینز ہے خدا نخواستہ وہ بسلوکیٹ ہو سکتے پھر جو ہماری آنکھ کا آن ہے وہ بری طرح ڈی فارم ہوتا ہے جب بھی ہم اس کو رب کرتے ہیں تو اس لیے آنکھ کو رب جو ہے نا وہ تو بالکل آوائیڈ کرنا چاہیے بعض لوگ جن صبح اٹی جیسے آپ نے ذکر کیا نا کرتے ہیں انہیں چاہیے آئی سپیشلس سے ملنے کہ کیا وجہ کہ ان کو سبورٹی ایسی ایچنگ یا ایریٹیشن فیل ہو رہی ہے کہ دے فیل لائک ربنگ اٹ تو وہ اس کو کر کے اس کا علاج کرا لیں تاکہ ان کو بار بار رب نہ کرنا پڑ ایک اور چیز جو آنکھوں کے اندر ہمارے کبھی سابون جلا جاتا ہے کبھی فیس باش جلا جاتا ہے وہ بھی ایریٹیٹ کرتا ہے ہماری آنکھ کو تو کیا یہ بھی آنکھ مزور کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے نہیں اس سے آنکھ مزور تو نہیں ہوتی مگر وہ ایریٹیٹ کرتا ہے اور بعض ایسے لوشن جن سے بہت زیادہ جلان ہوتی ہے سو اس کا بیسٹ ہے لوگوں میں وہ ڈالیں اس سے سب سے بہتر جو ہے وہ کلین ٹیپ واتر ہے جو نکے کا پانی ہاں میرے بھائی آتے ہیں سارے جو بائیک پہ آتے ہیں سپیشلی تو ان کے لیے بھی کوئی ٹپ بتا دیں دیکھنے والوں کو بھی کیونکہ ان کی آنکھ میں جب بائیک پہ آتے تو مٹی آجاتی آنکھ میں پھر اس کو سافت کرنے کے لیے کوئی ڈواپ یہ کوئی ایسی چیز پلیز ہمیں بتا دیں یہ تو آپ نے ایک نہایت ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے نہ صرف موٹر سائیکل بلکہ ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں گرائنڈر سے اور ان چیزوں سے وہ نمبر وان پروٹیکٹیو گوگل ضرور پہنے کئی لوگ جو نہیں پہنتے اور چھوٹا سبی لوہ کا پیس جا وہ اس پیٹ سے جاتا پھر آنکھ کو ڈیمیج کر پتھر کا بھی ریت جی اور یہی حال موٹر سائیکل پر ہے تو اس لیے ایک تو پروٹیکٹیو گوگل پہنے نمبر تو آنکھ کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں اور اگر ساف تھنڈا پانی نہ مل سکے تو کسی بھی آئی سپیشلس سے جا کر آرٹیفیشل ٹیئرز جو ہیں وہ لے لیں اور آئیز میں ڈالیا کریں کیا کسی بول میں بہت سارا پانی بھر کے آنکھ کو اندر ایسے کھول کھول کے کر سکتے ہیں جی سب سے بیسٹ یہی طریقہ آنکھ کو واش کرنے جو لوگ یوں پانی مارتے ہیں آنکھ اس میں سے 99% پانی آنکھ میں نہیں جاتا کیونکہ ریفلیکس لیں آنکھ پہلے ہی باند ہو جائے کسی بول میں پانی بھر کے اس کو اندر آنکھ ڈالیں ڈپ کریں اور کھولیں بند کریں دو تین دفعہ آپ کی آنکھ بلکہ اس کے آخری سوال پوچھنا چاہوں گے بڑی رہنمائی ہوگی مجھے بتائیں جو ہم لوگ موبائل گیجٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں ایک لائٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے اب اندھیرہ ہے کمرہ رات کو لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اب دارک روم میں اس کی لائٹ تیز ہے جو کہ فیس پہ پڑ رہی ہے تو وہ کتنا نقصان دے یا پھر ٹھیک ہم یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہم نے کمرے کی لائٹ کیا رکھنی ہے اس کی لائٹ کیا رکھنی ہے یہ ایک زیادہ سمجھا دیں یہ جو لائٹ ہے اس کو نائٹ موڈ پہ رکھنا چاہیے ہم دارک موڈ پہ جا کر رکھیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ جو ہماری لائٹ ہے یہ ہمارے برین کے ڈائریکٹ اس حصے کو سٹیمولیٹ کرتی ہے جو ہمیں سوتے سے جگا کر الیٹ کر دیتا تو اسی وجہ سے جب ہم ٹیلی فون یوز کرتے ہیں سونے سے پہلے ان لوگوں کی نیند ڈسٹرپڈ رہتی ہے ان کو ریسٹ فول نیند نہیں ملتی نمبر فور یہ کہ جب برائٹ لائٹ آنکھ میں جاتی ہے تو جو آنکھ کے اندر کی پیگمنٹس ہیں وہ بلیچ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر ان کو فوکس کرنے میں دیکھنے میں دکت ہوتی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ جب نظر اٹھا کے دائیں بائیں دیکھیں تو ٹیمپریریل ہی ہمیں لگتا ہے کہ سارا بلرو آو ہے اور کچھ سیکنڈ لگتے ہیں کہ پھر نظر بہال ہو تو اس لیے اندھیرے میں تو یہ اس کو استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے آپ کی بیک سے لائٹ آرہی ہو چاہے وہ آپ کا ٹیلی فون ہے چاہے آپ کی بک ہے چاہے جو بھی کام کریں آپ کی بیک سے اس کے اوپر لائٹ گر رہی ہو یہ سب سے بیسٹ ہے تینکیو سو مئی ڈاکٹر عبدالرافی ہمارے ساتھ تھے انہیں ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا ہم نے خاص اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے آنکھیں سنتی بھی ہیں اس بات پر حسیہ کبھی آپ کے کان بلکل بند ہو تو جو آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کے لپس کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی سنائی اچھی طریقے سے دے جاتا ہے تو اینیوے اپنی آنکھوں کا کافی خیال رکھیں اپنے بچوں کی آنکھوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ پوری دنیا انہی کی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسی مل دیوکل اللہ فیس